بسم اللہ الرحمن الرحیم شب و روز کے مطالعہ کے ساتھ آپ تک پنچانے کے لیے ہم کوشاں ہیں کہ آپ کو جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ اسبات مہیا کیے جائیں تاکہ آپ قرآن کریم کو درست تلفز کے ساتھ کیا کر سکیں سیکھ سکیں پھر اس کے بعد پڑھ سکیں اور پڑھنے کے بعد سمجھ کر اس پر کیا کر سکیں عمل کر سکیں آج کا ہمارا لیسن لیسن نمبر سیونٹی ون اکترہ سبق جو ہے وہ قوائد متفرقہ ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے لیسن کے اندر جو لیسن نمبر سیونٹی تھا سترہ سبق کے اندر ہم نے قوائد متفرقہ کا پہلا جو ہے وہ قائدہ پڑھا تھا کہ اس میں کلمے کو کیسے پڑھنا ہے تو آج دوسرے نمبر پہ جو قائدہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کلمے کو آپ کس طرح پڑھیں گے اکثر لوگ جو ہیں وہ پڑھنے میں کیا کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں اور درست طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو اب بتاؤں گا قوائد متفرقہ میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے پارہ نمبر چھبیس سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ بِقْسَ لِسْمُ الْفُسُوق بِقْسَ لِسْمُ الْفُسُوق ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں علیف نہ پڑھیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسم تو اس میں لام سے پہلے بھی علیف ہے اور لام کے بعد بھی کیا ہے علیف ہے ٹھیک ہے تو یہ دو علیفوں کے درمیان لام آ گیا ہے دو علیفوں کے درمیان کیا آ گیا ہے لام آ گیا ہے پہلا بھی علیف دوسرا علیف تو درمیان میں سینٹر میں کیا ہے لام ہے تو اب کہتے ہیں کہ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں علیف نہ پڑھیں قائدہ کیا ہے کہ بِقْسَ لِسْمُ الْفُسُوق الاسم میں لام سے پہلے والا علف اور لام کے بعد والا علف دونوں علف نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے بلکہ کیا کریں گے لام کو ہی زیر دے کے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر کیا کریں گے پڑھیں گے تو بقصہ اسم الفسوق نہیں پڑھنا حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھنا اکثر لوگ بقصہ اسم یعنی حمزہ کو علف کو زیر دے دیتے ہیں حمزہ بنا کر کیا کرتے ہیں اگلے حرف کو ملا کر کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو بعض لوگ بئسہ اسم الفسوق پڑھتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں گلتی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں غلطی تو درست طریقہ کیا ہے پڑھنے کا بئسہ لسم الفسوق تو ناظرین اکرام آج کا ہمارا لیسن جو ہے نہائیت سیمپل اور آسان ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پار نمبر چھبیس سورہ حجورات کی آیت نمبر گیارہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَوْبِ کی آگے آتا ہے بِئسہ لسم الفسوق تو بِئسہ لسم الفسوق پڑھنا ہے لام کے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے حمزہ کے زیر کے ساتھ نہیں پڑھنا اگر آپ پہلے پڑھتے تھے تو آئندہ سے آپ کو علم ہو گیا ہے تو علم کے ہونے کے ساتھ اگر انسان غلطی کرتا ہے تو اس پر کیا ملے گا زیادہ گناہ ملے گا اگر پتا نہیں ہے تو پھر اس کی معافی ہو سکتی ہے اگر آپ جان گئے ہیں تو اب آپ نے قرآن کریم میں اس قلمے کو کیسے پڑھنا ہے بِئسہ لسم الفسوق بِئسہ لسم الفسوق لام کے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے حمزہ کے زیر کے ساتھ نہیں پڑھنا نہایت سمپل قائدہ ہے یقین ہے کہ آپ کو سمر میں آگیا ہوگا اگر لحسن النقاط ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم